سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اگر نکال لیا جائے تو پاکستان کو بلین او ڈالرز کا فائدہ ہو سکتا ہے اور یہی نہیں پاکستانی پانیوں میں بے پناہ خزانے موجود ہیں جن پر دنیا کی نظر ہے اور ہم اس کو مسلسل نظر انداز کرتے جا رہے ہیں عالمی معیشت اس وقت بلو اکانومی یا سمندری معیشت کی طرف تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے پاکستان کا سمندری رغبہ ساڑھے تین سو ناٹیکل میل سے زیادہ ہے بلو اکانومی میں جو شعبے شامل ہوتے ہیں وہ پاکستان میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ اتنی تعداد میں ہیں کہ سالوں تک اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بلو اکانومی میں فشنگ کا شعبہ سب سے زیادہ اہم ہے پاکستان کی مچھلی کی مصنوعات کی سالانہ ایکسپورٹس تین سے چار سو ملین ڈالرز ہیں جو ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس تین سے چار ارب ڈالرز ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے پاکستان میں ماہی گیری کو مختلف چیلنجز کا بھی سامنا ہے جس کے باعث ہم اتنی ایکسپورٹ نہیں کر پاتے بلکہ اپنی ضروریات کو بھی بمشکل ہی پورا کر پاتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ماہی گیری عالمی میار کی نہیں ہے پاکستان میں قوم و بیش بیس ہزار کشتیاں فشنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں مگر ان میں سے صرف چار سو سے زائد کشتیاں ایسی ہیں جن کو عالمی میار کے مطابق اپگریڈ کیا گیا ہے دنیا بھر میں بورٹس پر مچھلیوں کو محفوظ کرنے کے لیے فریزر کا استعمال ہوتا ہے لیکن آج بھی پاکستان میں برف کا ہی استعمال کیا جاتا ہے پاکستان دنیا میں مچھلی پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے جہاں دوہزار اٹھارہ میں مچھلی کی کل پیداوار ایک میلین ٹن کے قریب تھی پاکستان میں مچھلی کی اقسام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک سمندری اقسام یعنی گہرے سمندر سے پکڑی جانے والی مچھلیاں اور جو دوسری خصم ہے وہ اندرونے ملک میں دریاؤں نہروں اور ڈیم سے پکڑی جانے والی مچھلیاں ہیں پاکستان میں سمندری مچھلیوں کی تقریباً دو سو پچاس اقسام ہیں جن میں پچاس چھوٹی ہیں پندرہ درمیانے سائز کی ہیں بیس بڑی مچھلیوں کے اقسام بھی اس میں شامل ہیں سمندری ماہیگیری ہماری نیشنل جی ڈی پی میں تقریباً 0.2 فیصد حصہ ڈالتی ہے اور تقریباً 4 لاکھ سے زائد ماہیگیروں اور 6 لاکھ سے زائد دوسرے شعبوں سے مابستہ افراد کو نوکریاں فرام کرتی ہے اب دوسری جانے پاکستان کے اندرونے ملک مچھلی کے وسائل میں قدرتی جھیلے ہیں آبی زخائر ہیں دریائی نظام ہیں اور تالاب بھی اس میں شامل ہیں جو تقریباً 80 لاکھ اکڑ آبی رقبے پر محیط ہیں پاکستان میں ایکسپورٹ اور علاقائی تجارت میں ماہیگیری کا کردار بہت اہم ہے پاکستان فش، لیمن، آم اور کھجور کی ایکسپورٹ سے تقریباً 460 ملین امریکی ڈالرز کماتا ہے پاکستانی فش پروڈکس کی جو اہم ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں اس میں چائنہ شامل ہے، اس میں تھائیلینڈ ہے، ملیشیا ہے، سری لنکا ہے، مشہ کے وسطہ ہے اور یورپی یونین کے ممالک بھی اس میں شامل ہیں لیکن آج پاکستان میں فشنگ کا شعبہ شدید بدحالی کا شکار ہے ایسا کیوں ہے؟ سنتی، ذریعوں، گھرے لو، فضلے کے اخراج اور کیڑے مار عدویات کے استعمال کی وجہ سے آبی آلودگی بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پانی کے میار میں کمی ہو رہی ہے بیمار اور مچھلی کی اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سارفین کی طلب میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے اب اس سب کے صدباب کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ملک میں ڈیمز، براجز اور نیروں کی تعمیر بجلی کی پیداوار کے لیے پانی کے رخ کو موڑنے کی وجہ سے بھی آبی رہائش گاؤں میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آبی حیات کی منتقلی ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ ہم ان ایکسپورٹ سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ مچھلی کی جو پیداواری صلاحیت میں کمی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اور آج حکومت کے پاس بڑا اہم موقع ہے کہ اس وقت ملکی معیشت کی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں ترقی کی جانب معیشت کا ایک سفر اور جو ایکنومک جو اس وقت اشاری ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں تو اس شعبے پر توجہ دے کر بلو ایکانومی سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس پر ہم گفتو کریں گے فیروز گابا صاحب فشنگ ایکسپرٹ ہے موجود ہیں کائرچی سٹوڈیز میں فیروز صاحب بہت شکریہ سار پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا فیصل افتخار صاحب فشنگ ایکسپرٹ ہے ہم آج صاحب موجود ہیں اور آپ دونوں کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے فیروز گابا صاحب کو تقریباً کوئی چھے دہائیاں اس شعبے میں بیٹ چکی ہیں تو اب یہ بڑی قیمتی تجاویز دے سکتے ہیں فیصل صاحب کا اپینین بھی بڑا مائنے رکھتا ہے تو فیروز صاحب گفتو کو آپ سے میں شروع کرتا ہوں کہ اب یہ جو اس وقت ہم اپنی ایکسپورٹ کیا پچھلے چند سالوں میں اس حد تک بڑا پائے ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں جو کہ اس وقت وقت کا تقاضی ہے یا دنیا جہاں اس وقت پہنچ چکی ہے فشنگ کے معاملے میں سر میں یہ بتاؤں گا آپ کو مجھے اٹھا ان سال فشنگ میں ہو گئے میں چھے سال کا تھا میرے والد کا انتقال ہوا بارہ سال کی عمر میں میں خاردر میں رہتا تھا وہاں سے فشنگ کیا ہوں اور میں دیکھاؤں نہ فشنگ کا ماں ہے نہ باپ ہے فشنگ کے اندر کوئی ایڈیوکیشن دینے والا نہیں ہے فشنگ میں کورپری سوسائٹی ہے وہ بھی پورے فشنگ میں نے اس کی کمیشن دیتے تو دو سو کروڑ روپیا کمیشن ملتی ہوگی نہ ایڈیوکیشن دیتے نہ اس کو ٹریننگ دیتے اور فشنگ کے اندر ہمارا جو پانی تھا یہ نائنٹی فائیب تک ہمارا پانی ایسا تھا جو چونی ڈالے اندر زمین چونی نظر آتی تھی تو آج پانی ہمارا گندہ نالہ بنا ہوا ہے پورا سمندر آپ پورا فشنگ آپ اس کی کورنگی انڈسٹری ایریا یہ کورنگی کا جو پانی ہے کاسم بور کا پانی آپ دیکھیں گندہ نالہ ہے اس کو صاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اندر ایڈمیرر حسینی صاحب نے پورا کمپلیٹ کر کے جیسا منل وارٹر بنا دی ہے گندہ نالے کو تو یہ اٹیس نالے ہمارے جو سمندر کے اندر جو گر رہے ہیں ادھر گول پتھر اور کرش ڈال دے ہوئے اور وہ پانی ساپ سترا پانی ہو سکتا ہے ابھی یہ پانی پلاشٹیک یہ سب باہر لو ٹائنڈ میں پورا باہر جاتا ہے پھر آئی ٹائنڈ میں دیکھیں پانی ہمارا صاف ہوتا ہے پھر لو ٹائنڈ میں باہر جاتا ہے تو سمندر کو صاف کرنا ایک معمولی اس کا خرچ ہے کوئی اتنے بارے خرچ بھی نہیں ہے کتنے ایسے ایڈیے بنے ہوئے اور ہمارے کوئی بھی ہمارے دیکھنے والا نہیں ہے اس کو اور اس کو صاف کرنے سے فائدہ کیا کیا ہوگا فائدہ ہوگا تو سمجھو پانی ایک ساپ سو سرا پانی ہو جائیں گا جو کارساس میں کبھی آپ وزٹ کر لیں یہ حسینی ایڈمیرر حسینی صاحب نے خود بنایا تھا جو کمانڈر تھے ہمارے پورے گوادر کراچی اور سندھ کے پورے ہیڈ تھے تو وہ بچارے اس کے پر کام کر رہے تھے کرونا کے اندر وہ انتقال کر کے پھر ہمارا جو ایسپورٹ ہے فشری کا وہ سارے چار سو ملین کا ہے اور ویتنام کا دس بلین ڈالر کا ایسپورٹ ہے اس کے بعد بھی یہی سمندر ہے یہی کریک ہے اسی ٹائپ کا دریہ ہے اس کے اندر وہ دنیا بر کا کام کرتے اور ایک سچائی سے کام کر رہے ہوتے اور اس کے بعد ریزل ہے اس کا ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ویتنام اوپر سے اوپر جا رہا ہے اور ہمارے پاس تو جو میں جون کے اندر ہر مچھی کاٹے دے اس کے پیٹ میں انڈا ہے جو انڈا بھی وہ لاکھوں کی دادات میں ایک لاپشٹر ہے اس کے اندر بولتے ہیں چالیس لاکھ بچے ہوتے چالیس لاکھ بچے جب ہوتے تو اس کو بھی ہم انڈے والا پکر لیتے دنیا میں نہیں پکرا جاتا ہے ایک سائز دیگی بھی یہ ہے انڈے والا نہیں پکر سکتے ہو یہاں جیسا ایم اے سے جو ہمارے کو کسٹم پی سی دیتی ہے ہاربر پی سی دیتی ہے جو الاو کرتی ہے پھر ہمیں ایم اے سے والے دیکھتے اس لوگ کو ایک ایجوکیشن دے وے بھائی آپ جاتے ہو تو یہ مال کو دیکھو ٹریننگ دے وے دس ملی کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کو ٹریننگ دے وے بھائی اس طرح سے جاؤگے تو یہ مال کو ایسا سوال ہوگے اتنے دن میں واپس آگے اس کے علاوہ جب یہ باہر جاتے تو کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے ایم اے سے کوئی ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے بھائی آپ اس کو پرمیشن دے وے شاواشی دے اس کو واپس آوے سب سے اچھا مال جس کا ہووے اس کو انعام دے وے سال کے اندر اس کو دس لاکھ کا انعام دے وے ایسا روٹنگ کے اندر پچیززار پچاسزار کا انعام دے وے جو کمیشن وہ کروڑوں کے حساب سے کمیشن دے رہے تو اس کو کچھ دو کچھ ملے گا تو آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے چلیں یہ جو اس وقت ابھی آپ نے بتایا کہ ویتنام کا جو فگر ہے یہ دس سرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے ہم چار سو ساڑھے چار سو ملین ڈالر کے اراؤنڈ اس وقت گھوم رہے ہیں تو فیصل صاحب ذرا آپ بھی اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ یہ اس ایکسپورٹس کو اگر بڑھانا ہے اور اربو ڈالر میں لے کر جانا ہے تو رکاوٹ کیا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں بیسیکلی جس طرح آپ کو یہ گھاوہ نے بتایا یہ ایکیلی یہی علمیہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس نہیں گورنمنٹ کی بلو کانومی چل رہی ہے بیکاوز اس سارا جو کوپریٹیو سوسائیٹی میں پیسہ آ رہا ہے کھا رہے ہیں تو ان کی تو کانومی چل رہی ہے دیکھیں دنیا بھر میں ایکسپورٹس جو سمندر ہے نا وہ اوور فیشنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ایک علمیہ آیا ہے ہوا ہے کہ سمندر میں بچھلی اویلیبل نہیں ہے ہم نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ سروے کیا تھا کافی ملینز آف ڈالرز خرچ کیے تھے گورنمنٹ اور پاکستان نے اور ایک رپورٹ جاری کی تھی جس کو فرہب رپورٹ کہتے ہیں جس میں سٹاک اسیسمنٹ ہوئی تھی اس سے پتا لگا تھا کہ ہمارا ایٹی پرسنٹ سٹاک ڈبلیٹ ہو گیا اور اس کی ریکمینڈیشن یہ تھی کہ ہمیں فیفٹی پرسنٹ اپنی فیشنگ فلیٹ کام کرنی پڑے گی لیکن یہ کہنا آسان ہے کہ اگر آپ فیشنگ فلیٹ کام کریں گے تو لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے وہ کدھر جائیں ہمیں تو پوری دنیا نے اس کا یہ نکالا تھا نتیجہ کہ وہ ایکوکلچر میں آئے تھے انہوں نے سارے فیشرمن کو آن زمین پہ لے کے آئے فارمز ڈیولپ کیے اور فارمز میں جو ہے ہائی ویلیو فیش جو ہے اور شرم جو ہے وہ پروڈیوز کرنا شروع کر گیا جس طرح ہی ویتنام کی اگزامپل دے رہے ہیں ویتنام کے اندر جو ہے وہ فارم فیش اور فارم شرم کی ایکسپورٹ ہے ایران ہمارے بالکل نیبر ہے وہ پانسو ملین ڈالر کا جنگا تو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے فارم شرم تو اس وقت نیچلی سمندر کو سانس کی ضرورت ہے گرمنٹ کو ریلائز کرنا چاہیے کہ اس کو اگر آپ تھوڑی سی بریدنگ سپیس دیں گے تو آپ کو جو فیشرمن ہیں ان کو زمین پہ لانا پڑے گا وہ کلسٹرز ڈیولپ کرنے پڑیں گے شرم فارمنگ کے اور اس میں سپورٹ کرنی پڑے گی دیکھیں یہ چیز ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی بتائی اور ابھی انہوں نے ایک بہت ریمارکبل ایک پروجیک شروع کیا ہے پنجاب کی گورنمنٹ نے پچھلے تین مہینے میں انہوں نے سو ٹن جھنگا پروڈیوس کی ہے اور انہوں نے اپنے صرف اگزسٹنگ مظفرگڑ کے اگزسٹنگ فارمز کو صرف سپیشی چینج کی ہے یہاں پہ مچھلی ہوتی تھی اس کے اندر انہوں نے جھنگے کا سیٹ ڈال کے پروف کی ہے کہ ہم شرم فارمنگ کر سکتے ہیں پنجاب میں مظفرگڑ کی جو سلائن بیٹھا ہے تو یہ اگر وہ کنٹینیو رہا ہوں کا پروجیکٹ تو اگلے تین سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کراچی کو سی فوڈ ایکسپورٹ تو بیسکلی ایکسپورٹ بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے سمندر میں ابھی کچھ نہیں بچا ہمیں شرم فارمنگ کرنی پڑے گی یہی انڈیا نے کیا پچھلے دس سال میں انڈر پردیش نے جو ہے وہ آٹھ سے دس بلین ڈالر کا شرم پروڈیوس کرتے ہیں یہی ویتناب نے کیا فیضہ اب یہ جو آپ کہہیں کہ سمندر میں کچھ نہیں بچایا سٹاک ختم ہو گیا تو دوسرے ممالک نے اس سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیا کہ سب کچھ ہی ایکسٹریکٹ کر لیا اور ہم بے خبر رہے ہماری توجہ نہیں تھی اس طرف نہیں نہیں ہم ہی کرتے رہے ہم اپنے دشمن ہم خود ہی ہیں ہمارے پر کسی نے ظلم نہیں کیا ہمارا جو جالہ ہے ہماری جو یہ بوٹس ہیں اس میں سے آپ کا جو نیٹ ہے اس میں سے بال پوائنٹ نہیں گزرتا جو اس کی کارڈ اینڈ ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں اس وہ اتنا نیرو ہے کہ اس میں سے بال پوائنٹ نہیں گزرتا ہم ہائی ویلیو فش کے بچے یہ جو آپ اپنا سنسٹڈ گولیوار پہ ہوتی ہے جو آپ رات کو نکلتے ہیں ہماری کراچی کی سلپری ہوتی ہیں اور یہ سمیل آ رہی ہوتی آپ کو ہم یہ دو ڈھائی سو ٹرک ہائی ویلیو فش کے بچے کو جو گاربیج کی طرح یہ اور یہ برائیم ہیدری لے کے آ جاتے ہیں جہاں پہ چکن فیٹ بنت ہے ہم ہم ہائی ویلیو پروٹین کو ڈسٹرائے کر کے لو ویلیو پروٹین یعنی چکن پروڈیوس کر رہے ہیں اور چکن کی فیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں صحیح تو یہ بھی سختی سے رکنا چاہیے کہ ہم نے جو آپ سمجھے پانفریڈ کا بچہ جو پانفریڈ اس وقت ڈھائی ہزار تین ہزار چار ہزار روپے کلو ہے اس کا پندرہ بیس روپے میں سو روپے میں اس کا بچہ بک رہا ہے ہم کیونکہ اور وہ ایک فشنگ بیسل جو اسی سے نوے ٹن جو ہے ہائی ویلیو فش کا بچہ لے کے آتی ہے جس کو ہم ٹرائش فش کہتے ہیں صحیح وہ ہائی ویلیو فش کے بچے ہیں ہم سمندر کی تو ہم نے بالکل تباہی مچا دیا لیکن آپ یہ پوری دنیا نے کیا ہر جگہ ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر انگلینڈ کا فیشرمن انگریزی بولتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ پڑا لکھا ہے ہم انہوں نے بھی یہ ہی کیا ہم نے اپنی کارڈ فش اسی طرح ختم کر دی آج آپ لندن میں یا کہیں جا کے جب آپ کارڈ فش کے وہ کھاتے ہیں فیشن چپ تو وہ ویتنام کی پنکیسس ہوتی ہے جس کو آپ کو کارڈ فش کر کے بیچ رہیں تو سب نے فارمنگ کی طرف دھیان دیا ہے اور ہمیں یہ علمیہ ہے ہمارا کہ سندھ اور ملوستان کی گورنمنٹ میں یہ ویرنیس نہیں آ رہی کہ یہ کوسٹل لائف کے رہنے باری لوگوں کی زندگیاں چینج کر سکتے ہیں اگر یہ فارمنگ کے لیے کتنے انویسمنٹ شاہی ہوگی اور اس میں پرائیوٹ سیکٹر کا کیا رول ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے سوال میں آپ کی طرف لے کر رہا ہوں لیکن فیروز صاحب بھی جو مسیوز جس طرح فیصل صاحب نے ابھی ایک ہائلائٹ کیا انٹرنیشنل مارکیٹس میں اس وقت اگر ہم اپنے ریجن کے دوسرے ہوں بنگلہ دیش یا بھارت کی مچھلی زیادہ کمار رہی ہے وہ زیادہ مہنگی ہے ہماری مچھلی وہاں دو سے تین ڈالر پر کیجی کے حساب سے کیوں فروخت ہو رہی ہے جبکہ یہ ریڈ بنگلہ دیش اور انڈیا کے لیے بہت زیادہ ہے نہیں ہماری جو فیش ہے جیسا گوادر ہے پسنی ہے چیونی ہے اور مارو سونمیانی ہے کیٹی بندر ہے وہاں بہت فریش فیش آتی ہے ہائیجین ووٹر ہے ادھر اور صبح جاتے اور دوپیر کو واپس آ جاتے تو فیش ہم چائنا چاپان جہاں بھی ہم بیچ رہے ہیں ہمیں اچھی پرائز مل رہی ہے پرائز کا ہمارا کوئی نہیں ہے قولیٹی اچھی نہیں ہے جیسا یہ ٹولنگ کرتے جیسا افتگار نے بتایا ٹولنگ کرتے وہ جو کیچ جو چھوٹی فش مار کے لے کے آتے ٹولنگ کر کے اس کے اوپر کچھ پابندی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو اسی نبے ہزار کلو وہ چھوٹا بچہ لے کے لے کے آتے وہ تو کوئی پرائز ہی نہیں ہے اس کی پھر اس کے بعد آپ بتا رہے ہو بھائی جو فشنگ کے لیے ہمارے فارماوس ہونے چاہیے میں خود بھی ایک ڈائریکٹر رہا ہوں اس کے اندر دو سو کرو روپے ہمیں شکرت عزید دو روپے ملے تھے وہاں یہ حال ہے ہمارے جو جو بھی ہمارے چیرمن ہے جو بھی لائی فش ٹاکھ اس ٹیم پر ہوتی تھی دو سو کرو روپے ہمیں ملے ہم چالیس پچاس کرو روپے دون باتوں میں اور اس بھی کھا گئے اچھا جو سی او کو اورن ہوتا تھا بھائی دس کرو دس لاکھ روپے وہ خرچ کر سکتا ہے اس کے بعد جو بھی زیادہ چیزیں مگا ہو گئے تو چار کرو روپے تک بھی خرچ کیے تو اس کے پر کوئی کوئی بھی اس کی معلومات نہیں ہوئی تو ابھی جو فارمز کے آپ بات کریں یہ فارمنگ جہاں ہوتی ہے کتنے اس وقت پاکستان میں فال فارم موجود ہیں جو کہ ایکسپورٹس میں بھی اپنا کردار دا تھا ہے ابھی تو فارم مزائن کر کے باہر آگئے تو کہنے کا مطلب ہے فارم ہاؤس بنے اس کی میلیٹ ہوئے ہم جو باتیں کرتے ہو میلیٹ بنے وہ باتیں الگ ہوتی ہے میلیٹ الگ بنتی ہے تو کوئی پوچھنے والا ہوئے بھائی کہتا ہے اس کو میڈیا کے اندر آنا چاہیے بھائی ہماری کیا میٹنگ ہوئی کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر فیصلے کیے جو ہم تو کوئی کام نہیں کر سکے اس کے اوپر آج ہوتے تو ہے جب پتہ نہیں ایک دو بلین پر تو پہنچ جاتے فارم ہاؤس تو افتقار صحیح بول رہا ہے بھائی یہ فارم ہاؤس کا کام دنیا کے ادھر ہو رہا ہے تو ہمارے پاس بھی سمندر ہے ہمارے پاس بھی آپ کا سات سو کلومیٹر سمندر ہے ہمارا جیونی تک جائیں تو تو ہم بھی اس کو کہاں سے کہاں لکھے جاتے اور ہمیں دیکھتے ہوئے ہماری پالیس ہی یہ تھی میں نے جو ہیران ویزٹ کیا وہ لوگ کیا کرتے تھے آپ کو زمین دیکھتے تھے مثال تیس ایکر تیس ایکر کے اندر ارتیس ہزار کلو جھنگا لے گل سکتا ہے ارتیس ہزار کلو اور ہمارے پاس جاتی کے اندر قدرتی وہ ہیچری ہے قدرتی وہ اس کو کڈا بھولتے ایک وائٹ ہے گری پنگ ہے وہ اس کے اوپر صحیح تیصہ کام ہوئے تو وہ ہم نے خود بھی میری خود زمین ہے جاتی کے اندر ہم نے اس کو فیٹ بھی نہیں دی ہے صحیح ٹرائی کے لیے ہم چھے سات کلو مال اگر پروپر اس پہ کام ہوگا صحیح تو کتنی اس کی مالیت کتنی ہوگی ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ دیتا ہے صحیح بتا رہے افتقار اس کی بہت بڑی وعلوم ہو سکتی ہے ہم ہم جب یہ بنے تھے تو آج ہم دو تین بلین میں پہنچ جاتے یہ فارمنگ ہوتی تو کیا جو صاف ستری زمین ابھی ہم سندھ میں ادھر تو نہیں کر سکتے ہم تو جہاں زمین صاف ہے ہمیں رئیسانی نے پانچ سو کر زمین تھی ہمیں ہمارے پاس دو سو کروڑ پڑے ہوئے تھے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے بس یہ در کوئی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بھائی کوئی گلتی کر دو سزا ملنی چاہیے جو صاحب اچھا کام کر دو شاباش ہی ملنی چاہیے وہ چیزیں نہیں ہیں یہاں ٹھیک ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے بھائی پچاس کروڑ پر آپ کان لکھے گئے فیروز غابر صاحب فیصل فخار صاحب موجود ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتو کو یہیں سے آگے بڑھائیں ایک بھائی پر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے فیروز غابر صاحب فیصل فتخار صاحب موجود ہیں گفتو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا فیلز آپ اس کا مطلب جو یہ نیچرل ریسورسز تو بھرپور طریقے سے اویلیبل ہیں اب یہ ہیومن ریسورس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے استعمال کریں یہ جو اس وقت ساڑھے چار سو ملین ڈالرز کی ہماری ایکسپورٹس ہیں اس میں گنجائش کتنی ہے کہاں تک یہ جا سکتی ہے اور یہ فارمنگ کے علاوہ کیا ہمارے سٹوریج کے بھی ایشوز ہیں کیا پروسسنگ کے بھی ایشوز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں ہمیں کیا وہ قیمت مل رہی ہے جو کہ ہماری مچھلی کی ہونی چاہیے سی فوڈ کی اوورال ہونی چاہیے اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے دیکھیں بیسکلی جو جو ہم چار سو ساڑھے چار سو ملین ڈالرز کی ہم نے پورا نچوڑ لیا ہے سمندر بکاوز ہماری فشنگ پریکٹسز اچھی نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے جو قولیٹی ہمارے پاس آری ہے اس کے ہمیں ایشوز آ رہے ہیں کہ ہمارا جیسا آپ دیکھ رہے ہو نا کہ وہ اسی نبے ٹن اس میں گاربیج ہے اس کے ساتھ ہی چار پانچ سی ٹن آٹھ ٹن دس ٹن ہوا ایسی فش آتی ہے جو ہمارے بہت زیادہ ہیں اور اس کو صحیح طرح مینج نہیں کیا جا رہا ہم نے اس کے اوپر میں نے دیکھ لیا ہے کیونکہ اس کے اوپر اتنی زیادہ گورنمنٹ کا انٹریسٹ ہے پرسنل انٹریسٹ اتنا ہے جسے وہ پیسے کمارے ہیں کہ اگر آپ اس ان کو چھیڑیں گے تو آپ اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے تو اس لیے ہم نے سب کو یہ فوکس کیا کہ اور اس میں جیسے گابا نے ذکر کیا فشٹیز ڈیولپنٹ بورڈ نے ایک شرم فارم ڈیولپ کیا تھا دو ہزار چودہ میں دس سال پہلے جب میں اس کا سی او تھا تو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹری میں ایک سو پچیس ٹن جھنگا نکالا اور ہم نے ایک موڈل دکھا کے پروف کیا کہ یار یہ ایک ایکٹر سے جو سوا دو اکر سے آپ دس ٹن جھنگا نکال سکتے ہو ایک کروپ اور سال میں دو کروپس نکلتی ہیں تو بیس ٹن جھنگا نکال سکتے ہیں اور اس کی کس کس کتنی ہوگی اس کی اگر آپ کوٹ کر سکیں تاکہ اندازہ ہو کہ کتنی اس میں ہو جائے ہیں کہ آج کل کی آج کل کی فارم گیٹ پرائیس کی حساب سے اگر آپ دستہ نکالتے ہو تو پانچ ڈالر فارم گیٹ پرائیس ہے جھنگے کی تو اگر آپ دو کروپس نکالتے ہو تو ایک ہیکٹر سے ایک لاکھ ڈالر کی کروپ نکلتی ہے اچھا اور ملکہ اٹس فنومنل کون سا دنیا کا ایک ہیکٹر ہے جو آپ کو لاکھ ڈالر نکال کے دے سکتا ہے اور یہ وہ زمین ہے جو بنجر ہے جس کے لوگا شرم فارمنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی اگر آپ یہ کوسٹل پہ جائیں سندھ کوسٹل پہ جہاں پہ یہ وینڈمنز لگی ہوئی ہیں تو یہ اپوچونٹی اور پوٹینشل کی ایڈیل اگزامپل ہے کہ وہ زمین جو بالکل نکال ہے جہاں پہ ہائی ٹائیڈ میں پانی پاس پاس آ جاتا ہے اور سمندر کا پانی اور زمین میں کچھ نہیں ہو سکتا وہاں پہ آپ ایک لاکھ ڈالر پر ہیکٹر کم آ سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جیسا میڈی ایک کمپنی ہے ہم نے بھی شرم کا بچہ پروڈیوس کرنے کے لیے ایک نیپلائی سینٹر بنایا ہے سندھ گورنمنٹ کا جن اپلائی سینٹر ہے وہ بھی ایک پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنی نے ٹیک آور کر لی ہے اور ادھر سے بھی وہ جو ہیچری ہے اس میں جھنگے کا بچہ پروڈیوس کر رہی ہے ہم ہائی لینڈ کی سب سے بڑی کمپنی جس کو تھائی یونین ہے جو فیڈ کے اندر اس نے لاہور میں شرم فیڈ کا یونٹ بھی لگا لیا ہے جس کی اوپر ہی آج ٹرائل ہوئے سارے ہمارے جنگے کا بچہ سندھ پچھلی سے جنگے کا بچہ جو راوہ گروپ نے سپلائی کیا تھا ان کو ہم نے مظفرگر کے ایریے میں دیا اور وہاں سے یہ ابھی پروڈیوس ہو رہا ہے جس میں پاکستانی فیڈ بھی یوز ہوئی جو پاکستانی فار دی فرس ٹائم ہم تو یہ روڈ میپ ہے پرائیوٹ سیکٹر بہت بڑے سکیل پہ ابھی آ رہا ہے چاہ تین سو اکڑ کے اوپر الکرم والے شرم فارم بنانے جا رہے ہیں راوہ گروپ نے پانچ سات سو اکڑ زمین لیویا وہ کرنے جا رہے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر تو اپنی ابھی ایک بھرپور کوشش کر رہا ہے اپورچونٹی ہمارے لیے اس لیے کھڑی ہو رہی ہے کہ پجاب گورنمنٹ آویر ہوگی ہے اس بارے میں اور اگر ہم نے جو اندازہ لگایا ہے کہ جو ان کے پاس تقریباً دو ڈھائی لاکھ اکڑ زمین ہیں فارمز ہیں جو آلریڈی بنے میں لیکن وہاں پہ فش نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ پانی کھا رہا ہو گئے آل دو وے سرگودہ منڈی بھاؤدین آلی پور چٹھا مظفر گھڑ کی ساری بیلٹ آ راجن پور اور سکھر تاکہ ساری بیلٹ جو ہے یہ پانی جو ہے یہ ہائی سولینٹی وارٹر ہو گیا سلائن وارٹر ہو گیا تو ادھر اور کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی اور یہ شرم انہوں نے صرف پیشی چینج کرنی ہے اور اگر یہ پروجیکٹ ایسی چلا تو میرے خواہد سے دو سال میں ہم ون بلین یو ایس ڈالر کا شرم پنجاب میں پروڈیوس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ سو جس کے ویر ہو گیا ہے وہ سبسیڈیز دے رہی ہے فارمز کو فری سیڈ فری فیڈ دے رہی ہے پر ایک کر فارم ڈیویلپ کرنے کیلئے پیسے دے رہی ہے یہ چیز سندھ اور بلوچستان کو بھی جاگنا پڑے گا کب تک لوگوں کا خون چوسیں گے ان کو چاہیے کہ اب this is time to give it back give something back to the people کوسٹل لائن کی زمینے یہ ایک ہزار ایک کلومیٹر تو ویسے ہماری کوسٹل لائن ہے اور کریکس کے ساتھ آپ اگر کریں تو ہمارے بعد پچیس ہزار کلومیٹر کا رقبہ ایسا ہے جہاں پر شرم فارمنگ ہو سکتی ہے اور تھوڑے اسی اور یہ لوگ جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں اگر اگر حکومت اس وقت نہیں یہ step لے رہی ہے سندھ بلوچستان کی تو اگر private sector اس میں آگے آتا ہے تو اس میں کتنی huge investment required ہوگی اور private sector بھی تو آ کے اس محقے کو utilize کر سکتا ہے اگر government کی intention کوئی نہیں ہے اس وقت ان کا interest نہیں ہے تو اس کمی کو آ کر private sector نہیں پورا کر سکتا ہے بالکل کر رہا ہے میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں کہ private sector نے اپنی مدد آپ پہ ہی government کو ہیچریاں بنا کے دین تھیں اور وہ بند پڑی ہوئی تھی بلکل جو ہے نا وہ اپنا use ہی نہیں ہو رہی تھی تو private sector نے کچھ take over کی ہی سامنا ہے رہا گروپ نے سندھ کی ہے ہیچری کو take over کی ہے اور وہاں شرم کا سیٹ produce کر رہی ہے ہم نے اپنی ایک facility develop کی ہے جہاں پہ ہم شرم کو بچے انڈے سے نکال کے انڈا import کر دیں اور اس کو produce کر رہے دیکھیں جو private sector آتا ہے نا بڑی heavily heavy investment required ہے لیکن اس فارمنگ میں جو ابھی ہم نے experiment کی ہیں مظفرگر میں ہم نے ہر قسم کے فارمر کے لیے اس میں experiment کر کے دکھایا ہے کہ شرم اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو آپ بہت low density پہ بہت کم زنگا ڈالیں اور آپ دس پندرہ لاکھ روپے کا زنگا نکالیں صرف تین مینے میں اگر آپ کے پاس اور پیسہ ہے اور آپ کے پاس electricity ہے تو آپ کو ایریشن لگانی ہے تو آپ density بڑھا دیں تو آپ چالیس پچاس لاکھ روپے کا جنگا اسی پانی سے اسی زمین سے اسی پانٹ سے نکال سکتے ہیں آپ کے بعد تھوڑے زیادہ پیسے ہیں تو فیلڈ کاؤسٹ بڑھا دیں آپ تھوڑا سا جیو ممبرین لگا لیں ایریشن سسٹم اور اچھا کر لیں تو آپ پچھپن ساٹھ لاکھ روپے کا جنگا سال میں نکال سکتے ہیں تو یہ اس طریقے کی ڈیفرنٹ موڈل ہم نے ایک موڈل ادھر دیا فارمرز کو کہ تلاپیا کیونکہ ہم تلاپیا کا سی بھی پروڈیوز کرتے ہیں پنگیسس کا بھی اور شرم کا بھی تو ہم نے پنجاب کے فارمرز کو راجنپور میں دیا تلاپیا اور جس طرح ایک اکڑ کے اندر انہوں نے پینتیس ہزار سیڈ ڈالا جنگے کا اور تین ہزار سیڈ ڈالا تلاپیا کا اب وہ صرف فیڈ تلاپیا کو کر رہے ہیں شرم کو نہیں کر رہے کیونکہ تلاپیا ٹاپ فیڈر ہے اور شرم باٹم فیڈر ہے تو اس کے جو کرمز نیچے چلے جاتے ہیں وہ جنگا کھا لیتا تھا چھے آٹھ میرے میں ان کو شرم کی کراپ فری میں مل گئی صرف سیڈ کی کوسٹ آئی تو اس طرح کی ڈیفرنٹ موڈلز کے ساتھ ہم پرائیوٹ سیکٹر تو اپنا پورا زور لگا رہا ہے لیکن جب گورنمنٹ کی ہیلپ نہ ہونا تو پھر ایک پیس تھوڑی سلو ہو جائے تو ہم تو گورنمنٹ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کی طرف تو ہم بالکل نہیں دیکھ رہے ہو اگر ہم سے کچھ کچھتے بھی تو ہم کہہ دونے کہتے ہیں ہمیں اگنور کریں ہمیں آپ سے کچھ نہ لینا ہے نہ دینا ہے ہم اپنی مدد آپ پہ نہ کر سکیں گے کریں گے ان کی طرف سے issues اور آ رہے ہیں ہمیں جو problem وہ create کرتے ہیں بٹھ ہمیں otherwise ہم اپنی مدد آپ پہ ہی جا رہے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر بڑا اگریسیبلی اس کو فالو کرتا ہے صاحب یہ timely پرائیوٹ سیکٹر نے ریسپونڈ کیا ہے اس انڈسٹری میں یا تھوڑا سا لیٹ ہے ہم چونکہ ایکسپورٹ تو ابھی بھی ہم 450 ملین کے راؤنڈ ہی کر رہے ہیں نا اب یہ ان ایکسپورٹ کو ہم کیوں نہیں ابھی انکریز کر پا رہے ہیں اور اس کو انکریز کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا یا اگر تھوڑا سا ٹائم پہلے ہم فارمنگ پر توجہ دے دیتے تو شاید ہماری ایکسپورٹ آرچ کئی ہونا زیادہ ہوتی ہیں جی جی بالکل یہ دیکھیں ایک تو کراچی کے جو لوگ ابھی باہر نکلیں کیونکہ ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا تھا کہ جی آپ شرائے پیسل پہ پورٹ کاسم سے آگے جائیں گے تو نیپ ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے تو یہ کانفیڈنس فارم آنے کے لیے اور زمینوں پہ قبضے ہیں سن میں بہت زیادہ اور آپ پروڈک کریں گے تو چوری ہو جائے گی تو فارمرز اور پرویوٹ سیکٹر کو کانفیڈنس ہی نہیں تھا تو اس لیے آپ دیکھیں ساتھ انڈسٹریل زون بھی اندر ہی بن رہے ہیں کوئی آپ نے روڈ ایکسیس نہیں دیا واہ کے بعد کوئی تھوڑی سی سپرائی کو تو آپ کے چار جو ہیں سڑکیں بند ہو جائیں تو کراچی کے اندر آپ محصول ہو کے رہ جاتے ہیں تو پیڈر آف ٹائم آپ کو سنس آف سیکیورٹی نہیں ملی پنجاب میں یہ ہے کہ انہوں نے ان روڈ انسٹرسکٹر بنا دیا چاروں طرف سے کھول دیا آپ کو جہاں جانا ہے جہاں مرضی کرنا ہے تو آپ انہوں نے لینڈ ریفارمز کیے زمینوں کو سارے قبضے نہیں ہوتے یہ وہ کافی چیزیں امپروف کی تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہیں لیکن دنیا کل ختم تو نہیں ہو رہی اگر ختم ہو جائے گی سب کے لیے ہو جائے گی تو کوئی ٹائم بھی جلدی نہیں ہے ملے لیٹ نہیں ہے ابھی دیکھیں کہ پہلا کروپ ابھی نکل رہی ہے چار دن کے بعد ہارویسٹنگ شروع ہو رہی ہے پنجاب کی وہ کروپ آئے گی پاکستان میں پہلے لوگوں کو انفیڈنس آئے گا آپ ہی میں نے تھزدک ہوئی وہاں سے ہم نے سیمپل کروپ منگوائی تھی اور سارے ایکسپورٹرز کو ہم نے شیئر کی تھی کہ آپ اس کو یوز کرو اپنے ایکسپورٹرز آگے اپنے بائرز کو آپ تسویریں بھیجیں سیمپلز بھیجیں تاکہ آپ کو پہلی دفعہ پاکستان سے وہنمائی شریمپ ہو رہے ہیں صحیح اس کا ہمارے پاس قانون نہیں تھا کہ فارم شریمپ ایکسپورٹ کرنے کا قانون نہیں تھا پاکستان ہسری پروڈکٹ آنے سے پہلے وہ قانون ہم نے ملک کے گورنمنٹ کے ساتھ گو ڈیویلپ کیا ٹھیک ہے وہ سیملی سے اپروف کرایا تو اس وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ نیکس ٹو ٹری یئرز میں اگر یہ پیس رہی ہم تو آپ کو تقریباً ٹری فور ہنڈر میلین ڈالر کی کراپ تو یہ دے گا شریمپ دے گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جو پیس رہی تو دو سال میں ہم اب ایکچولی جو ہم کہتے ہیں نا پوٹینشل ہے اس کو ٹیپ کرنے کے رستے پہ چل پڑے ہیں ٹھیک ہے سیڈ اوائیلیبل ہو گیا فیڈ اوائیلیبل ہو گیا فارمز کو موٹیبیٹڈ کر دیں انشاءاللہ پرائیوٹ سیکٹر ہی اس کو لے کے آگے چاہیے ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب فلو سال کے اگلے دو سال میں یہ انڈسٹری ایک گیم چینجر کا رول پلے کر سکتی ہے پاکستان کی اکانومی میں لیکن اس کے لیے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی آنا ضروری ہے اور کنیکٹڈ بھی ہے وہ پہلے سے اگر کوئی ایک نارمل سائز کا آپ کا چونکہ ایک بڑا وسیط تجربہ ہے نارمل سائز کا کوئی فارم اگر کسی ایک پرائیس میں انویسمنٹ کرنی ہے تو آراؤنڈ کتنی انویسمنٹ ہوتی ہے کیا اس کے خرچے ہوتے ہیں کس میار کا وہ فارم ہوتا ہے اس میں کون کون سی ٹیکنالوجی موجود دونی چاہیے دیکھیں ہیران کا جب میں گوہتر ہمارا جو گوہدر ہے وہ گوہتر ہے اس کا میں نے پورا وزر کیا تو اس لوگ نے تیس تیس ایکڑ کے فارم دیئے ہوئے تھے اس کے اندر وہ فیڈ بھی دیتے تھے اس کے بچے بھی دیتے تھے ہمارے پاس سن گورنمنٹ کی جو ایچ ڈی تھی اوکسوے کے اوپر وہ وہاں سے اور مارو سے میرے سے جھنگے لکھے جاتے تھے اور ہیچ کراتے تھے جب ایچ کراتے تھے تو جیگے تو ماشاءاللہ ایچ بھی ہوتے تھے اور اس تیس تیس ایکڑ کے فارم سے کتنی مشلی ہے جیگا پروڈیوس ہوتا ہے اٹھیس ازار کلو لکھلتی ہے اٹھیس ازار کلو لائوہ ہوتا ہے جو اس کا چھوڑا بچہ ہوتا ہے تیس ایکڑ کے اوپر ایک ایک ایکڑ آپ اس کی فیڈ رکھتے اور انہتیس ایکڑ کے پر آپ فارم کرتے دو دو ایکڑ کے فارم ہوتے اور یہ کتنے عرصے کے بعد یہ پروڈیوس ہوتے ہیں یہ ہوتی گرمی کے اندر سردی میں نا سال میں ایک بار ہاں ڈیسیمبر کے بعد وہ گروڑی کرتے ہیں اچھا پھر اس کو لکال نہیں ہوتا ہے ڈیسیمبر میں لکال دینا ہوتا ہے میری یہ میرا یہ کہنا ہے جیسا گورنمنٹ نے ہمیں پانچ سو اکر رئیسانی صاحب تھے اس نے دی پچاس کروڑ روپے ہمیں دو سو کروڑ دیا تھے پچاس کروڑ روپے ہمارے اکاؤن میں تھے تو جب ہم اس کو پرار پالٹی کو دیتے بھائی ہم پرار پالٹی کو بولتے تیس اگر آپ کو زمین دیتے مثال بیس لاکھ میں تیس لاکھ میں وہ بھی ہمیں پیسے ملتے اس کو ہم ایجوکوشن دیتے ہم بیس پرسن اپنا رکھتے ایٹی پرسن وہ اس کو دیتے اس کو فائنس چاہیے فائنس بھی ہم ہیلپ کرتے تو آج ہمارا یہ بہت آگے لگلتا یہ باتیں ہم کرتے تھے جب ڈائریکٹر تھے تو ہم باتیں یہ کرتے تھے بھائی یہ چیزیں کرو کبھی وہ ملیٹ میں نہیں آتی تھی اب لیکن وہ ٹائم تو ظاہر ہے گزر گیا ابھی بھی آپ کو آپ جب کرو گئے گورنمنٹ آپ کو زمین دے گی جب ہمیں رئیسانی نے زمین دی ہمیں میمن صدیق صاحب چیف سیکرٹی تھی وہ دے رہے تھے ہمیں پنجاب گورنمنٹ دے رہی تھی ہمیں گلگت دے رہی تھی ہمیں چاروں طرف یہ مل رہی تھی آپ کو فارمولا وہی کرنا پا رہے گا باقی پراؤٹ پالٹی تو اپنے حساب سے آئی گی آپ سمجھ تو چاروں طرف دنیا کی اندر ہمارے فاکستان کے اندر چاروں طرف یہ فارم ہوئے یہ پالیسی آپ کو لانی پڑے گی گورنمنٹ آپ کو زمین دے ہوئے گورنمنٹ آپ کو ایجیوکشن دے ہوئے ہر آدمی تو نہیں آ سکتا ہے جس کی نورج ہے وہ ہی آئیں گا جب اس کو پتا ہے مجھے پچیس سال کے لیے لیز مل رہی ہے تیس ایکر کی زمین کی وہ اس کا انٹرس بڑھائیں گا پچیس لال نہیں چلیس لال جو کام پرائیویٹ سیکٹر شاید تین یا چار سال میں کر سکتا ہے اپنی محنت سے یا کوشش سے اگر اس میں حکومت کی بھی سپورٹ ہو شاید وہ چند مہینوں پر مجھتا ہے ایک سال میں ہو جائے گا ہے ایک ڈیولینڈ بورٹ تو آپ بیٹھ کے اس کے اوپر ایک پالیسی بناوے پالیسی بنا کے آگے جو بھی یہ میں ہلتا ہوں جو بھی ڈیریکٹر کی میٹنگ ہوتی ہے اس کو بھائی گادہ میڈیا میں آنا چاہیے اس لوگو بھی پتا چلے بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا آئی لوگ کام کر رہے ہیں کیا ریزل دیا آج آج بھی ہمارے ریزل تو نہیں ہیں پیسے پڑے ہوئے تھے سب کچھ ریزل نہیں ہیں تو ریزل تب ہوگا جب اس کے ادھر صحیح سے کام ہوئے بھی میرے کوئی یاد ہے ہیچری جو مجھے اورماروں سے بناتے تھے اب یقین کرے ہزار پھر کا تیل نہیں ہوتا تھا جب ہیچری بنی ہوئی ہے اس کے پاس گیزل نہیں ہے وہ بچے تو مر جائیں گے جب آکسیوری نہیں ملے گی تو ہم نے تو یہ حالت کی ہوئی ہے ملک کی ٹھیک ہے تو فریضا اس کا مطلب جو آپ زیر زمین اتنا کچھ نہیں بچا اور اگر فیشنگ کا یا اپنی سی فوڈ ایکسپورٹ کو ہمیں بڑھانا ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں فارمنگ کی طرف ہی جانا پڑے گا اور اس کے لئے ظاہر ہے گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں کو مل کر کوشش کرنی پڑیں گی تب ہی وہ بہت تیزی کے ساتھ کام ہو سکے گا یعنی فیوچر اب فارمنگ ہی ہے اب سمندر کے اندر کچھ موجود نہیں ہے زیادہ دیکھیں ایک سال میں دو کراپس نکلتی ہیں شریم کی تین تین مینے کی دو کراپس ہوتی ہیں جون میں آپ مارچ میں ڈالتے ہیں جولائے میں نکالتے ہیں پھر جولائے میں ڈال کے آپ ڈومیمبر سے پہلے ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ سردیوں کے بعد جب پانی ٹیمبریجر کم ہو جاتا تو مر جاتا ہے اچھا تو دو کراپس ہیں اور اب ایک اکڑ کو دیکھیں فارم ڈویلپ کرنے کے لیے جیپنڈنگ اون کیسی آپ کی زمین ہیں جیزاں پنجاب کے اندر آپ ٹریکٹر سے ہی پونٹ بنا سکتے ہیں تو ڈھائی تین لاکھ روپے میں بن جاتا ہے سندھ میں کیونکہ سلشنی زمین ہے تو یہاں پہ آپ کو ایکسکیویٹر وغیرہ لگانے پڑتے ہیں تو تقریباً چھے سے سات لاکھ روپے لگتے ہیں ایک پونٹ بنانے کا ایک اکڑ اور اس کی اوپر یعنی کہ اگر آپ ویسے رفلی دیکھا جائے تو اور اگر انٹینسیو آپ نے کرنی ہے یا تھوڑا تھوڑا جھنگا ڈالنا ہے یعنی کہ پندرہ لاکھ روپے کی گروپ لینی آپ نے تو پھر آپ کو زیادہ اس کی پر اور خرچہ نہیں ہے کوئی ایریشن سسٹم نہیں ہے کوئی انرجی نہیں چاہیے آپ کو صرف پانی کا ایک ریزرویل چاہیے جہاں سے آپ پانی لیں سب سوائل وارٹر لیں کھارا تو وہ ذرا پیوریفائیڈ آتا ہے سمندر سے لیں گے تو اس کے اندر تھوڑی سی امپیورٹیز ہوتی ہیں اس کو سٹیبلائز کرنا پڑتے ہیں تو یہ بلہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے سیڈ کا خرچہ ہے آپ نے پچاس ساٹھ زار لاکھ سیڈ ڈالی ہیں تو ڈھائی لاکھ روپے کی سیڈ آ جائیں گی دو روپے آٹھ آٹھ آنے کا ایک سیڈ ہے فیڈ کی کاؤس ایٹی پرسنٹ آف دی فارم کاؤس اس دی فیڈ کاؤس تو شیم کی فیڈ اس وقت تین سو بیس روپے کی ہے تقریباً جو یہ جتھائی یونین میں بن رہی ہے تو اگر آپ نے ایک ہزار کلو نکالا ہے تو اس میں ایک ہزار دو سو بیس کلو آپ کا جو ہے وہ پی ڈی اوز ہوگی تو یعنی کہ سمجھے تو اس حساب سے یہ کیلکولیشن ہے اور اگر آپ نے تیس کرام سے بڑا بنا لیا ہے تو آپ کا بارہ سے تیرہ سو روپے کلو چھنگا بکے گا تو یہ اس طرح کی رخش ہمارے پورے ملک کی جو اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ کتنی ہیں جو ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ کتنی ہیں اور ہم سرپلس میں کتنا ہے اور اس سرپلس کو ہم بڑا کتنا سکتے ہیں یعنی وہ کونٹیٹی جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں وہ کتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے اس وقت ہماری ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ کتنی ہے دیکھیں بڑا انٹریسٹنگ ہے بھی ہم نے لاہور کا صرف سروے کیا تھا ریسٹرانٹس کا کہ کتنیا شرمپ یوز ہوتا ہے لاہور کے ریسٹرانٹس میں تو تقریباً تین سے چار ملین ڈالر کا شرمپ یوز ہوتا ہے صرف لاہور کے ریسٹرانٹ تو آپ کی لوکل آپ دیکھیں لوکل کنزمشن جو لوکل انیشلی شرمپ پروڈیوس ہوگا وہ تو لوکل کنزمشن سے ظاہر ہے کہ کراچی میں جن کے پاپولیشن زیادہ ہے اور ریسٹرانٹس کی تعداد بھی زیادہ ہوگی تو شاید یہاں زیادہ ہوگی پانس سے چھ ملین ڈالر کا جینگا صرف ریسٹرانٹس میں اور شادیوں میں یوز ہوتا ہے صرف کراچی میں ہم شور میرے پر ڈیٹا نہیں ہے مگر ہم نے لاہور سے کمپیر کریں پاپولیشن وائز تو میرا یہ انیلیسز آتا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ ایک وقت میں ہم جب پنگیسس تھی جو فش آپ جتنی بھی ریسٹرانٹس میں کھا رہے تھے شادیوں میں تو یہ ویٹنام سے امپورٹ ہو رہی تھی اس کی اوپر بڑا ہیولی وہ کیمیکل لگا کے اس کا ویٹ انہینس کرتے ہیں اور یہ ایک وقت میں ایک سٹیج پہ فورٹی ملین ڈالر کی پنگیسس پاکستان میں امپورٹ ہو رہی اب وہ ریڈیوز ہو کے تقریباً پانچ سے سات ملین ڈالر ہے اگر ہم پاکستان میں ہی پنگیسس پروڈیوز کریں ہم نے اس کی ہیچری لگائی ہے اور سیٹ فارما کو دینا شروع کیا ہے تو ہم یہ ایک آپ کا امپورٹ کا جو ہے نا آپ کا امپورٹ کا سبسٹیٹوٹ بھی آ رہے ہیں آپ نے امپورٹ بھی ختم کر رہے ہیں لوکل فارمر کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے شرم کا بھی ہوگا کہ آپ کا یہ جو سرپلس ہے آپ لوکل جو شرم کا ہے وہ لوکل کنزمسن کے لیے بھی یوز ہوگا اور آپ کا جو ہے ایکسپورٹ بھی ہوگا تو آپ کا ایکسپورٹ کو اس طرح بھی ایک بوسٹ ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ابھی آپ شرم کھاتے ہو ریسٹرانٹ میں اور پنجاب میں کھاتے ہیں یہ گابا اس کو ویریفائی کرے گا یہ چالیس دن کے بعد تو ہاربر پہ آتا ہے تیس سے چالیس دن کے بعد تو آپ سوچیں اس کی کیا قوالیٹی ہوگی مجھے الیجی شرم سے ہوگی کیونکہ میں مجھے اصل میں اس بزنس میں لانے والا ایک گابا تھا تو میں ہر پارٹنر تھے تو مجھے الیجی ہوگی جب میں نے شرم کی حالت دیکھی کہ اس طریقے سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن جب فارم شرم سے نکلتا ہے اس پر سے مہکاتی ہے اس سے ایک اور ذرا جو دیکھنے والوں کی دلچسپی کے لیے آپ یہ بھی بتا دیئے گا جو فوڈ سٹریٹس پر عام طور پر بڑی لو کسٹ فش یا شرم سے مل رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل پھر وہ کیا وہ بھی اسی طرح کے ایکسپائر ہوتے ہیں یا وہ ایکسپائر ہونے والے ہوتے ہیں جو ان کی کسٹ اتنی کم ہوتی ہے اور لوگ اس کو کھا بھی رہے ہوتے ہیں نہیں کم تو کوئی نہیں ہوتی لیکن آپ دیکھیں اس فکر جو سب سے فریش فش آپ کو اگر ملے گی تو یہ کماری میں جو آپ کا یہ کونسا بنگالی ہے جو اس کا ریسٹرانٹ ہے اس کے باہر آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں یہ ڈے کیچ لے کے آتے ہیں یہ صبح پکڑا شام تو یہ آپ کو اگزیکٹلی گھابا آپ کو بڑے صحیح طریقے سے بتائے گا کہ پش کی فریشنس کہتے دیکھنی ہے شرم کی ٹیل دیکھیں بلیک نہ ہو شرم کی اوپر بلیک سپورٹس نہ ہو اس کو کینچی سے کاٹ کے ریسٹرانٹس کو دیا جاتا ہے جب سر اتر جاتا ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں چھوٹیس گھنٹے کا شرم جو ہوتا ہے وہ فریش ہوتا ہے بہت فروزن فروزن چیزیں کھانا اس لیے بہتر ہے کہ جلد اس جلد فریز ہو جاتا ہے تو قولیٹی پریزر ہو جاتا ہے ہمارے جو پھیڑی والے پورے دن سائیکل پہ لے کے پھیڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ فریش فکش ہے اور سمیل آئے فش سے اور شرم سے سمیل نہیں آنی جی ابھی آپ کسی ریسٹرانٹ میں جائے ہیں اور کمرے میں انٹر ہوتا ہے اس شرم تو آپ کو سمیل آ جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بورڈر لائن ہے ہماری ہی ہی سٹامکس ہیں جو اس کو پرداشت کر رہی ہیں گورے کی پرداشت نہیں کریں گی تو مچھلی سے ہم کہتے ہیں یہ تو نیچرل سمیل ایسی ہے چلیں یہ اس پر اس پر میں فروز آپ سے بھی ان کی رائے لیں فروز آپ یہ جو ہم باہر بھیجتے ہیں پھر تو ہم کیسے میک شور کرتے ہیں کیونکہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچتے ہیں فش ایکسپائر نہ ہو فش کی پہچان یہ اس کی آنکھ وائٹ ہونی چاہیے اس کی گل لال ہونی چاہیے اور جب کھاتے ہو تو پوائنٹ ون پرسن بھی اسمیل نہیں ہونی چاہیے جب فش میں جو اسمیل ہو گئی تو سبجھو وہ دیڑ کی فش ہے ایکسپورٹ کرتے ہوئے ہمارے پاس یہ پروسسنگ کی تیکنولوجیز موجود ہیں ہم تو دور سے دیکھتے ہیں ہمیں پتہ جل جاتا ہے فیصل دیکھیں گا اس کو بھی پتہ چل جائیں گا وہ تو دور سے اس کی آنکھ نظر آ جاتی ہے گل نظر آتی ہے اس کی چمک نظر آ جاتی ہے اور جب فش کھاتے ہیں تو اس میں میک آ گئی تو آپ سمجھو فش پہلے سے خراب ہو کے آئیے اور یہاں تو کیا ہے جب جیگے بھی بچتے ہیں اس کو بلیچین پاورڈر جو کمرے میں ڈالتے اسے واش کرتے ہیں اس کی بھول لکال دیتے تو اس کو دیکھنا چاہیے بھائی جیگے کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے صحیح صحیح تو فیروسہ اب یہ زیادہ فریش تو تب رہ سکتی نہیں جب ہماری بورٹس پہ بھی فریزر ہوں کہ ہم نے اس کو پکڑا اس کو فریز کر دیا لیکن ماہ تو ہم دیکھنا ہے کہ برف کا استعمال ہوتا ہے عالمی میار پہ تو جس طریقے سے یہ جو فیشل میں نے آپ کو بڑا نہ فشری کا ماں ہے نہ باپ ہے یہ لانچ کے اندر جب آپ نیچے اترتے ہیں ایک گالہ ادھر چھے آٹھ گالے ادھر ہوتے ہیں چھے آٹھ گالے ادھر ہوتے ہیں اس میں ہول کرتے ہیں اس کے اندر پردہ لگتا ہے ہمارے ایک کپنی کے اندر اسٹور کے اندر بھائی کہتا ہے پردے لگے گئے تو ہمارا مائنس ٹوئنٹی کا ٹمپرچر بھی بار نہیں جاتا ہے تو یہ تو پلس ٹو تھری فور ہوتا ہے ٹمپرچر یہ ایجوکیشن دینی ہے فیشنمنٹ کو بھائی یہ پردہ لگاؤ گے تو آپ کو علاو پیسی ملے گی تو آپ اسی طرح سے اس کو علاو کر دیتے ہیں پھر مال یہ جو کیچ ہے بولا ایک فش کے اندر کوئی میں دس لاکھ بچے ہیں تو لابشٹر میں چالیس لاکھ بچے ہیں کسی میں اسی ہزار بچے ہیں تو اس کو ہمارے سمندن میں کیچ کم نہیں ہے لا پروائی ہے لا پروائی ختم ہوئے اور جو انڈے والی فش ہے اس تو بند کرے یہ جن جولائی کے اندر انڈے نہیں ہوتا ہے مارچ اپریل میہ کے اندر انڈہ ہوتا ہے تو اس کو روکی ہے جیسے لابشٹر انڈے والے اس کو نہیں پکڑے کریپ انڈے والے اس کو نہیں پکڑے آپ دیکھیں کونٹی ٹی میں پکڑا جاتا ہے بلکل سی چلیں اب یہ بڑا ہی وسیع موضوع انشاءاللہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید منشہ سے لگائیں بہت بہت شکریہ فیروز گابا صاحب حکومت اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں کو مل کر اس سیکٹر کو تھوڑی توجہ دینی پڑے گی تاکہ اس بلو اکانومی سے اور پھر اس میں خاص طور پر فشنگ سو سی فوڈ کی ایکسپورٹ سے پورا پورا فائدہ اٹھائے جا سکے اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ